سادک برانچ میں پڑھنے والے شگاہف کو تقریباً پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں یہ ہم آپ کو امدادی کاروائیاں دکھا رہے ہیں سادک برانچ میں جہاں پر صبح شگاہف پڑھا تھا نہر میں مقامی لوگ سیول سوسیٹی، محکمہ انار، ریسکیو ون ون ٹو ٹو، تھانا منٹھار اور بہت سے لوگوں کی تعداد یہاں پر موجود ہے شگاہف کو پور کرنے کے لیے لیکن تحال شگاہ پور نہیں کیا جا سکا شگاہف تقریباً پچاس فر سے زائد ہو چکا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث زمیداروں نے فصلوں کو پانی لگانا چھوڑ دیا رات چلنے والی ہوا نے سفیدے کا درخت نہر میں گرایا ہے جس کے باعث نہر میں پانی داف لگنے کی وجہ سے نہر میں شگاہ پڑ گیا ہے یہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں جہاں پر شگاہف کو پور کرنے کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے یہ ہم آپ کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں منٹھار ایچڈی نیوز کی سکرین پر لوگ جو ہیں ریسکیو وان ون ٹو کی ٹو ٹو کا عملہ بھی جہاں پر موجود ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تعداد بھی جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں اپنی فصلوں سے پانی نکالنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کام بھی جاری ہے یہ ہم آپ کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں منٹھار ایچڈی نیوز کی سکرین پر